اب آپ کو ایک مختصر کہانی سناتے ہیں جس میں ایک حادثے کے بعد بہت زیادہ خون بہنے کو دکھایا جائے گا اس کہانی کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے ایک دن تھراشت اور روپینہ دونوں بھائی بہن سکول زیوافتی پر اپنے گھر جا رہے تھے کہ ان کو اچانک ایک صورت کی آواز آئی دونوں بھائی بہن نے جب بھائی بہن کی طرف دیکھا تو ان کی چیخہ نکل گئی کہ ایک آدمی کی موٹر بائک سلپ ہو گئی ہے اور وہ مین روڈ پہ گرا ہوا ہے روڈ ٹریفک کی وجہ سے دونوں بھائی بہن نے تب سے پہلے اپنے دائیں اور پھر بائن جانے سے دیکھا اور روڈ کرس کرنے سے پہلے تو بارہ دائیں جانے سے دیکھا جب دونوں وہاں پہنچے تو دیکھا اس آدمی کے ہاتھ سے بہت خون بہرا ہے راشد نے فوراں روبینہ کو ایمبلنس کے لئے کال کرنے کو کہا اور روبینہ نے ایمبلنس کو کال کر دی راشد نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ خون کہاں سے بہرا ہے اور اس کے بعد خون بہنے والی جگہ کے بھیکل اپس کپڑے کا ٹکڑا رکھ کر دونوں ہاتھوں کی مدد سے زور سے دبا دیا جب تک خون بہنا نہ رکا اتنی دیر میں ایمبلنس ہی پہنچ گئی اور ایمبلنس سٹاف نے راشد کی بہادری کی خوب تعریف کی کہ اس نے ایک انسان کی جان بچا لی سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی اپنی جان محفوظ ہے اور آپ کی زندگی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ دیکھ لیں کہ زخمی شخص ہوش میں ہے یا نہیں اگر ہوش میں نہیں ہے تو کیا سانس لے رہا ہے یا نہیں کسی بھی ایکسیڈنٹ کے بعد جب آپ بہت خون بہتا دیکھیں یا مریض کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھیں تو فوراں ایمبلنس کو کال کر دیں سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی چیز کی مدد سے ڈھاپ لیں مثلا گلوز یا پلاسٹک بیک یا کپڑے کے ٹکڑے سے یہ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے ہاتھوں میں خون براہ راست نہ لگے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ خون کس جگہ سے بہ رہا ہے اگر خون بہنے والی جگہ کپڑے سے ڈھپا ہوا ہو تو اس جگہ کو پہلے نمائع کریں چاہے اس کے لیے آپ کو کپڑے کو تھوڑا پھارنا بھی پڑ جائے اس طرح آپ کو خون بہنے والی جگہ بلکل صاف نظر آئے گی کسی بھی صاف ستھرے کپڑے کے ٹکڑے کو مثلا گاؤس پیس، شرٹ، ڈپٹا یا اسکارف کو خون بہنے والی جگہ کے بلکل اوپر رکھیں اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے زور سے دبا دیں کم از کم دس منٹ تک ہاتھوں کو نہ ہٹائیں اور زور سے دبا کر رکھیں جب تک خون بہنا بند نہ ہو جائے خون بہنے کو روکنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اگر خون بہنے والا زخم بہت گہرا ہو تو اس گہرے زخم کو بھڑنا بہت ضروری ہے اس کے لیے صاف ستھرے کپڑے کے ٹکڑے کو مثلا گاؤس پیسز، شرٹ، کمیز، ڈپٹا یا اسکارف کو اس گہرے زخم میں بھر دیں اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی مدد سے زور سے دبا دیں جس طرح پہلے سٹیپ میں کیا تھا جب تک خون بہنا نہ رک جائے اب آپ کے انسٹرکٹر آپ کو سارے سٹیپس دوبارہ سے کر کے دکھائیں گے سامین بابی علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پانس دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ بابی علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں سامین ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے پہنچ شکریہ اللہ حافظ موسیقی